پسو پالن میں سرسوں کے تیل کے عدبت فائدے بینیفٹس آف مشٹر آئل ان ڈیری فارمنگ ہیلو دوستو میں لطیف قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیف قریسی بیسٹ گارڈنگ آج ہم آپ کو سرسوں کے تیل کی کتی ماترہ گائب ہیں اس کو پلانا چاہیے یہ بتانے جا رہے ہیں ساتھی ساتھ اڈر بڑھانے میں بھی یہ کام آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہاں اس تیل کو پلانے سے اس کو بھی آپ بڑھا سکتے ہیں ساتھی ساتھ دودھ کی ندیاں بہا سکتے ہیں تو اس کی کتری ماترہ دینی چاہیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یدی آپ کی گائیا بھینس گاوین ہے تو آپ اس کو سو ایمیل تیل پرتی دن ایک مہنے تک دے دیں گاوین گائیا بھینس کا آٹھا مہینہ لگنے پر آپ اس کو پھر سے سو ایمیل تیل دینا چلو کر دیں یا اس کے اڈر بڑھانے کے بھی کام آئے گا ساتھی ساتھ اس کے ڈیلیوری بھی آسانی سے ہو جائے گی سرسوں کے تیل میں کافی ماترہ میں بیٹامنز موجود ہوتے ہیں یہ بیٹامنز جتنے بھی اس میں موجود ہوتے ہیں وہاں پسووں کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہوتے ہیں جدی آپ پسو پالن کر رہے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ تھنڈوں کے موسم میں آپ پسووں کو کچھا تیل بلکل بھی نہ دیں تیل کو آپ پہلے پکا لیں گرم کر لیں اس کے بعد وہ تھنڈا ہو اس تب ہی آپ اس کو پلا سکتے ہیں یا دانے کے ساتھ اس کو دے سکتے ہیں برسات اور گرمیوں میں آپ اس کو کچھا تیل پلا سکتے ہیں اور کافی ادھک فائدہ لے سکتے ہیں یدی برسات کے سمیں پسو بار بار کھانس رہا ہو تو آپ اس کے موہ میں پندرہ سے بیس ایمل سرسوں کا تیل ڈالنے جس سے پسووں کی خاصی کی سمجھ جات دور ہو جائے گی سرسوں کا تیل پلانے سے اڈر لیوٹی کا بھی بکاس ہوتا ہے جس سے دودھ کی ماترہ میں بردی ہوتی ہے اور پسو پالن پالکوں کو فائدہ ہوتا ہے امید ہے سرسوں کے تیل کے پسو پالن میں فائدہ جان کر اچھا لگا ہوگا سرسوں کے پسو پالن میں فائدہ جان کر اچھا لگا ہوگا